مزائل حملے اسرائیل کے دفعہ میں امریکہ اور برطانیہ سامنے آئے اردن کی فوج نے بھی اسرائیل کی جانب بڑھنے والے ایرانی مزائلوں کو نشانہ بنایا حملے کے بعد اسرائیل میں افرا تفریم اچ گئی ملٹی ائر ڈیفنس سسٹم بھی لانچ کر دیا ایران کی اسرائیل کو وارننگ کہا اسرائیل نے جوابی کا روائی کی تو سنگین نتائج ہوں گے مزید کا روائی پر دوسرا جواب پہلے سے بہت سخت ہوگا اقواب میں متحدہ میں ایرانی صفیر نے کہا کارروائی دمشق میں ہمارے کامسل خانے پر حملے کا جواب ہے اس جواب کے بعد معاملے کو خاتم سمجھا جائے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے کہا سپریم میڈر کا جاریت کی سزا کا سچا وعدہ پورا ہو گیا ایرانی فوج کے چیف آف سٹاف کا امریکہ کو دو ٹوک جواب محمد باقری نے کہا امریکہ نے اسرائیل کا ساتھ دیا تو اس سے نمٹا جائے گا جاریحانہ کارروائیوں کا پھرپور جواب دیں گے ایران نے اردن کو بھی خبردار کر دیا کہا اسرائیل کی حمایت کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کریں گے حملے کی مضمت کرنے پر فرانکس جمنی برٹانوی سفیر کی طلبی ایرانی وزارت خارجانے تینوں ممالک کے تفسروں کو غیر ذمہ درانا قرار دے دیا اسرائیل کا ایرانی حملے پر سخت جواب ایک کارروائی کرنے کا اعلان اسرائیلی وزیراعظم کا کہنا ہے کہ حملوں کا موت اور جواب دیں گے ایران کے میزائل حملوں پر فلسطینیوں کا جوشن مسجد اقصہ کے بہار جوشن کی ویڈیو وائرل امریکہ ایران پر جارہانہ اپریشن میں حصہ نہیں لے گا امریکی صدر جبائرین نے اسرائیلی وزیراعظم پر واضح کر دیا حملوں کے بعد امریکی وزیر دفاع کا اسرائیلی ہم منصب سے رابطہ کہا اسرائیل ایران پر کسی بھی جواب کارروائی سے پہلے ہمیں آقاہ کرے وائٹ ہاؤس کے مطابق اسرائیل کی دفاع کے لیے امریکہ پاسٹ نے گزشتہ ہفتے تیارے اور میزائل دیفینس سسٹم کو منتقل کیا تھا انہی کی مدد سے ایرانی ڈرانز اور میزائل گرائے امریکی وزیر خارجہ انٹرنی بلنگن کی ایرانی حملے کی مضامت کہا تناؤں میں اضافہ نہیں چاہتے اسرائیل کی حمایت جاری رکھیں گے سابق امریکی صادر ڈالنٹ ٹرمپ نے کہا اگر میں امریکی صادر ہوتا تو اسرائیل پر ایران کبھی حملہ نہ کرتا برطانوی وزیر خارجہ انٹرنی بلنگن کا کہنا ہے کہ برطانوی تیاروں نے متعدد ایرانی ڈرانز مار کر آئے روائل ائر فورس نے اضافی تیاریں بھیج دیئے ہیں برطانیہ اسرائیلی سلامتی کے لیے کھڑا رہے گا ایران اپنے ہی اطراف افرا تفریح پیدا کرنا چاہتا ہے افغانستان اور یمن نے اسرائیل پر حملہ جائز قرار دے دیا افغان وزارت خارجہ نے کہا دمشق میں ایرانی کاؤسل خانے پر حملہ غیر قانونی اور عالمی قوانین کے خلاف ورزی تھا دنیا کشیدگی بڑھنے سے روکے سہونی ریاست کے جرائم کو روکے یمنی دفتر خارجہ نے کہا مشرق بستہ میں جاری کشیدگی پر پاکستان کو گہری تشویش ترجمان دفتر خارجہ نے کہا صورتحال کو مستحکم کرنے اور عام کی بہالی کی اشر جرورت ہے تازہ واقعات سے فارق کاری کی ناکامی ہیں ایسے واقعات سنگین اصلاح تکتے ہیں سلامتی کانسل بین الاقوامی آمن و سلامتی قائم رکھنے میں ذمہ داریاں پوری کرنے سے قاسر ہے فریقین سے مطالبہ ہے کہ وہ انتہائی تحمل سے کام لیں کشیدگی کام کرنے کی طرف بڑھیں فرانس کینیڈا اور جاپان کی ایرانی حملے کی مزمت کینیڈین وزیر آسم جسٹن ٹروٹ نے کہا ایرانی کاروائے خطے کو غیر مستحکم کرے کی جاپانی وزیر خارجہ نے کہا حملہ مشرق کے وسطہ میں کشیدگی بڑھائے گا اقوام متحدہ کی سیکیریٹی جنرل انتونیو گو تیریس کی ایرانی حملے کی مزمت حملے کو خطے میں کشیدگی بے سنکین اضافہ قرار دے دیا اسرائیل کی درخواست پر اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کا ہنگامی اجلاس تلق چین کو مشرق کے وسطہ میں جاری کشیدگی پر گہری تشویش چین نے کہا ایران اور اسرائیل میں کشیدگی غزہ جنگ کی توسیح ہے جسے فوری بند ہونا چاہیے سعودی عرب کی فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل یو ایئی نے کہا کہ مشرق کے وسطہ کو آدم استحکام کی طرف کھینچا جا رہا ہے قطر کا بھی خطے کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار مصر اور خلیج سعون کانسل کا بھی تحمل پر زور روس کا بھی فریقین سے تحمل سے کام لینے کا مطالبہ پوپ فرانسس نے کہا صورتحال سے مشرق کے وسطہ کو اور بھی بڑے تناسے میں گھسیتنے کا خطرہ ہے فحمد کا راستہ نکالیں ترقی کے لیے کردار ادا کریں بلاول بھٹو زرداری کی تمام سیاستدانوں کو تجویز کہا دھرنا یا گالی گلوچ کی سیاست سے جمہوریت کو نقصان پہنچے گا عوام براہ راست متاثر ہوں گے معاشی بہران ہیں عوام پریشان ہیں سیاستدان اور حکومت مہگائے کے خلاف کردار ادا کریں گڑھی خدا وکش میں زلطہ گارل بھٹو کی برسی کے جلسے سے خطاب میں کہا آج بھی بعض سیاستدان پی این اے پاٹ ٹو لانا چاہتے ہیں یہ اپنی انا کی تسکین کے لیے ملک کے ساتھ کھیلتے ہیں بعض سیاستدان الیکشن میں دھاندلی کا ڈھول بجا کر عدم استحکام لانا چاہتے ہیں یہ بھی کہا ہم بفاق کے ساتھ مل کر معاشی استحکام کے لیے کام کریں گے سپریم کورٹ کے فیصلے نے ثابت کر دیا بھٹو کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہمارے نصیب میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ پاکستان غریب ملک رہے یہ تو ان کے استحکام باد میں بیٹھنے والے بابو کی سوچ سمجھ کم اقلی اس نے ہمیں غریب کیا ہوا ہے پاکستان غریب ملک نہیں ہے الحمدللہ اللہ نے ہم کو سب کچھ دیا ہے ہر دولت جو دنیا میں کسی ملک کے پاس ہو سکتی ہے وہ پاکستان کے پاس ہے اسلامباد میں بیٹھے بابو کی سوچنے ملک کو غریب رکھا ہے صدر عاصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ ہم ملک کو سنبھال سکتے ہیں ہمارے نصیب میں نہیں لکھا کہ پاکستان غریب ملک رہے ہم ملک کو اور بھی بہتر کریں گے سیاست میں کبھی آکے تو کبھی پیچھے ہم سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتے ہیں آنے والا وقت پاکستان تحریک انصاف کا ہے یہ موجودہ حکومتیں یہ ختم ہو جائیں گی اور میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ آئین اور قانون کی والا دستی کے لیے ہماری تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہم نے شروع کی ہے اس پہ ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے یہ پرانا پاکستان نہیں دا یہاں پہ لوگ بیدار ہو چکے ہیں وزیدعظم عمران خان صاحب بہت جلد وازیاب ہو جائیں گے موجودہ حکومت بے ساکھیوں پر ہے یہ ختم ہوگی آنے والا دور پی ٹی آئی کا ہے اپوزوشن لیڈر عمر ایگیوب کا کہنا ہے عوام نے دیکھ لیا پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہوا بانی پی ٹی آئی آج بھی ملک کے وزیدعظم ہے بہت جلد جیل سے رہا ہوں گی ہم آئین اور قانون کی بالا دستی چاہتے ہیں پنجاب میں روٹی اور نان سستا وزیدعظم عمران مریم نواز نے عوام کو خوش خبری سنا دی سادہ روٹی سولہ روپے نان کی قیمت بیس روپے مقرر مریم نواز نے کہا تباہ وزلا اور متعلقہ محکم کو ہدایات جاری کر دیں فیصلے پر سختی سے عمل درامت کو یقینی بنایا جائے گا وزیدعظم عمران مریم نواز کا معاشی آشاری بہتر ہونے پر وزیدعظم کو خراج تحسین کہا معاشی پالیسز کے سمرات نمائع ہو رہے ہیں شہباز طریف کی پالیسز سے سماعکاروں کے اعتماد میں اضافہ ہو رہا ہے بجلی کے اندرخ اور مہگائی کم ہونے سے عام آدمی کو ریلیف ملے گا بڑے مالیاتی دارے بھی پاکستان کی معاشی پالیسز کے معطرف ہیں پاکستانیوں کے لیے بڑی خوشخبریاں منتظر ہیں سیلابی ریلے رابطہ سڑکے بند جگہ جگہ لینڈ سلائیڈنگ کو سیاہ پھنس گئے قبر پخت نوخار بلوچستان میں بارشیں تباہی لے آئیں دونوں صوبوں میں اب تک اٹھارا افراد جام بھاک ہو چکے چترال میں بیالیس گھنٹے سے تیز بارش اسطاروں میں چرواہا بارش کی سرط میں آ کر پہاڑ سے گر کر جام بھاک ہو گیا کالاش کے مختلف وقامات پر سیاہ پھنس گئے ریسکیو اداروں نے ٹھے سو گاڑیوں کو با حفاظت نکالا دیر لورمی لینڈ سلائیڈنگ دو بچیاں جام بھاک مکان کی چھت گرنے سے خاتون جان سے گئی وزیر اعلیٰ کیپی علیہ مین گنڈپور کا بات پر افسوس کا اظہار انتظامیہ کو الٹ رہنے کا حکم کوئی ٹیس میں بلوچستان کے مختلف شہروں میں بھی تیز بارش رہیں پی ڈی ایم اے کے مطابق جام بھاک افراد کی تعداد گیارہ ہو گئی پشین میں پندرہ گھر تباہ کیش میں سلابی ریلے میں پھنسے سات افراد کو بچا لیا گیا ہنہ اڑک اور چشمہ اچوسائی کے راستے دوبارہ بہار جنوبی پنجاب میں آسمانی بجلی کس جانے نگل گئی پی ڈی ایم اے نے ریپورٹ جاری کر دی جان بھاک ہونے والوں میں نو مرد پانچ خواتین اور سات بچے شامل رحیم یار خان میں سب سے زیادہ نو اموات ریکارڈ کو سلمان کے ندینالوں میں سلاب کا خدشہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں بادلوں کے دیرے کہیں بارش تو کہیں بوندہ باندی لاہور میں بادلوں کا راج رم جھم اور تھنڈی ہوائے مری اور گلیات میں بھی بارش سے لینڈ سلایڈنگ کا خدشہ سیاہوں کو احتیاط برتنی کی ہدایت پوچھ دیر کی بارش کراچی کی گئی سڑکیں ڈب ہو گئی آہم شہرہوں پر پانی جبا ہو گیا گاڑیاں سڑکوں پر بن عوام خار شرف آباد کی سڑک ندینالے کا منظر پیش کرتی رہی نیا نازم آباد میں آسمانی بجلی گھر پر گر گئی چھات اور دیواروں میں درانے پڑ گئی خوفناک دھواکے کے بعد لوگ گھروں سے باہر نکل آئے حیدر آباد میں بھی بارش کے بعد بجلی روٹ گئی کئی گھنٹوں بعد بحال ہوئی کوٹری میں ہائی ٹرانسپیشل لائن کے پندرہ سے زائد پول گر گئے جام شروع اور صحیحون سمیت متعدد علاقوں کی بٹی متیگل ہو گئی عوام کو شدید پریشانی کا سامنا محکم موسمینات کے مطابق سترہ اور اٹھارہ اپری کو دوسرا مغربی سلسلہ کراچی سمیت سیند میں داخل ہوگا کوٹ لکپت جیل میں بھارتی جاسوس دہشتگر سربجید سنگھ پر حملے میں ملاوث آمیر تامبہ حملے میں شدید زخمی موٹر سائیکل سواروں نے اسلامپورا لاہور میں فائرنگ کی آمیر تامبہ پر جوان لیوہ حملے کا مقدمہ درج مقدمہ بھائی جنیس اور فراس کی مدیت میں تھانہ اسلامپورا میں درج کیا گیا ایف آئی آر کے مطابق آمیر تامبہ گھر کے اوپر والے پورشن میں تھا دو حملہ آوروں نے آمیر کو تین گولیاں ماری ایک حملہ آور نے ہیلمٹ اور دوسرے نے ماس پہن رکھا تھا بنیر میں شہید دو جوان سبورد خاک آئی ایس پی آر کے مطابق لانس ہوت دار مدصر اور حسیب جاوید کو ابائی علاقوں میں سبورد خاک کر دیا گیا مدصر محمود شہید کا تعلق راول پنڈی جبکہ شہید حسیب کا تعلق پوچھ آزاد کشمیر سے تھا نماز جناسہ میں پاک فوش کے سینے رفسران اور بڑی تعداد میں لوکوں کی شرکت پوری دنیا کو پتا چل گیا شہید بھٹو بے قصور تھے وزیراعلا سنگھ مراد علی شاہ کا گڑی خدا بخش میں جلسے سے خطاب کہا سنگھ میں پیپلز پارٹی کے دس نقاطی ایجنڈے پر عمل درامت کریں گے ہمارا فرض ہے پہلے سے زیادہ عوام کی خدمت کریں سابق وزیراعلا سنگھ قائم علی شاہ نے اپنے خطاب میں کہا ذلفکار علی بھٹو جیسا لیڈر صدیوں بعد پیدا ہوتا ہے نصار کھوڑو بولے ذلفکار علی بھٹو کے ساتھ ظلم کیا گیا بے قصور قتل کیا گیا شہید کر کے عوام سے امیدیں چھینی گئی لوگوں کو غلط فہمی تھی کہ پرویز الہی بانی پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑ دیں گے پرویز الہی ساتھ دینے پر صعوبتیں بھرداشت کر رہے ہیں پرویز الہی کی اہلیہ قیسرہ الہی کا گجڑات میں انتخابی بہمت کے دران جلسے سے خطاب کہا پرویز الہی اور ہمارا خاندان بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہے پرویز الہی نے لوگوں کو پیغام دے دیا وہ ساتھ چھوڑنے والے نہیں پاکستان میں پانچ ارب ڈالر کی سرمایہ کاری سعودی عرب کا آلہ سطح کا وفد ستنہ اپریل کو پاکستان آئے گا وفد کی سربراہی سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان السعود کریں گے ریکوڈک چھوٹی آئل ریفائنریز کی توسیع اور مائننگ کے شعبے میں سرمایہ لگے گا وفد کے ذمہ کام مکمل ہونے پر دو ہفتوں بعد سعودی ولی اہد کی پاکستان آمد متوقع وفد میں سرمایہ کاری سنت اور توانائی کے وزراش آمل ہوں گے آئی ایم ایف سے نئے بیل آؤٹ پیکج کے لیے مذاکرات وزیر خزانہ محمد اور انگزی وفد کے ساتھ واشنگٹن روانہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے دمیان باتشوٹ آئندہ ہفتے ہوگی پاکستان نئے قرش پروگرام کے لیے درخواست کرے گا وزیر خزانہ کی واشنگٹن میں ایم ڈی آئی ایم ایف سے ملعکات بھی متوقع معاشی ٹیم کے ارکان آئی ایم ایف اور عالم بینک کے سالانہ اجلاس میں بھی شریک ہوں گے گردوارہ پنجل صاحب حسن عبدال میں بے ساکھی میلے کی رنگ آرنگ رسومات ادا دنیا بھر سے آئے ہزاروں سکھ یاتریوں کے شرکت سکھ پاکستانی مہمان نواسی کے شکر گزار وزیر دفاع خاج آصف کی بطور مہمان خصوصی شرکت خاج آصف نے کہا پاکستان میں سکھ یاتریوں کو مکمل آزادی ہیں صدر مملکت آصیف علی زرداری کی سکھوں کو بے ساکھی پر مبارک بات کہا پاکستان کو اپنے مجموعی ثقافتی ورثے پر فخر ہے وزیر آسم شہباز شریف بولے دنیا بھر میں سکھ برادری کو مبارک بات پیش کرتے ہیں ٹی ٹوانٹی سیریز کے لیے نیوزیلینڈ کرکٹ ٹیم پاکستان توہنچگاہ اے پی سی بی عہدہ داران نے مہمان ٹیم کیس اقبال کیا پاکستانی کرکٹ ٹیم اور مہمان ٹیم کے خیلاری آج آرام کریں گے کل سے دونوں ٹیمیں پریکٹس شڑ کریں گی ادھر کا کول فٹنس کیمپ میں آزم خان نے فخر زمان کو اپنا گرویدہ بنا لیا فخر زمان نے کہا ٹریننگ گیمپ میں سب سے زیادہ آزم خان نے متحاصل کیا ویسٹ انڈیز کی ویمنز کرکٹ ٹیم کی کراچی آمد کھلاریوں اور آفیشلز کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان تین ون ڈی اور پانچ ٹی ٹوانٹی ماتشز ہوں گے بولی ووڈ ادھاکار سلمان خان کے گھر کے باہر فائرنگ گولیاں گھر کی دیواروں پر لگی موٹسائیکل پر سوار دو ملزمان فائرنگ کر کے فرار ہو گئے ہیلمنٹ کے باعث ملزمان کی شناک نہ ہو سکی رہائشگاہ کے طرف سیکیورٹی بڑھا دی گئی شواہد بھی جمع پیو ایس میجر لیگ شوکار لیونل میسی کی انٹری میامی ریشن جان میں پہلے نمبر پر آگئی کین سوسٹی کو سنسی نے خیز مقابلے کے بعد دو کے مقابلے میں تین گول سے مات دے دی موسیقی